پہلا تواریخ نامہ باب پس سارا اسرائیل نصب ناموں کے مطابق جو اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں درج ہیں گنا گیا اور یہودہ اپنے گناہوں کے سبب سے اسیر ہو کر بابل کو گیا اور وہ جو پہلے اپنی ملکیت اور اپنے شہروں میں بسے سو اسرائیلی اور کاہن اور لاوی اور نتنین تھے اور یروشلم میں بنی یہودہ میں سے اور بنی بنیامین میں سے اور بنی افرائیم اور منصی میں سے یہ لوگ رہنے لگے یعنی اوتی بن امیہود بن امری بن امری بن بانی جو فارس بن یہودہ کی اولاد میں سے تھا اور سیلانیوں میں سے عیسائیہ جو پہلوٹھا تھا اور اس کے بیٹے اور بنی زارہ میں سے یوائل اور ان کے چھے سو نوے بھائی اور بنی بنیامین میں سے سلو بن مسالم بن عدو ہوایہ بن حسنوہ اور ابنیا بن یروحام اور ایلا بن اوزی بن مکری اور مسالم بن سفتیا بن روائل بن ابنیا اور ان کے بھائی جو اپنے نصب ناموں کے مطابق نو سو چھپن تھے یہ سب مرد اپنے اپنے آبائی خاندان کے مطابق آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور کہنوں میں سے یدوہ اور یہو ریب اور ییکن اور عزریا بن خلکیا بن مسالم بن صدوک بن مرایوت بن اخی توب جو خدا کے گھر کا ناظم تھا اور ادایہ بن یروحام بن فشور بن ملکیا بن مسیح بن عدیل بن بزریا بن مسالم بن مسلمیت بن امیر اور ان کے بھائی اپنے آبائی خاندانوں کے رئیس ایک ہزار سات سو ساٹھ تھے جو خدا کے گھر کی خدمت کے کام کے لیے بڑے قابل آدمی تھے اور لاویوں میں سے یہ تھے سمیہ بن حصوب بن عزری کام بن حسبیہ بنی مراری میں سے اور بک بکر اور خشر اور جلال اور مکنیہ بن مکایہ بن ذکری بن عاصف اور عبدیہ بن سمیہ بن جلال بن جدتون اور برکیہ بن عاصف بن الکانہ جو نوتفاتھیوں کے دہات میں بس گئے تھے اور دربانوں میں سے سلوم اور عقوب اور تلمون اور اخیمان اور ان کے بھائی سلوم سردار تھا اور اب تک شاہی پھاٹت پر مشرق کی طرف رہے بنی لاوی کی چھانی کے دربان یہی تھے اور سلوم بن کورے بن عبیاصف بن کورے اور اس کے آبائی خاندان کے بھائی یعنی کورے خدمت کی کارگزاری پر تائنات تھے اور خیمہ کے پھاٹکوں کے نگہبان تھے ان کے باپ دادا خداوند کی لشکرگاہ پر تائنات اور مدخل کے نگہبان تھے اور فخیاس بن علی ذر اس سے پیشتر ان کا سردار تھا اور خداوند اس کے ساتھ تھا ذکریہ بن مسلمیاں خیمہ اجتماع کے دروازہ کا نگہبان تھا یہ سب جو پھاٹکوں کے دربان ہونے کو چنے گئے دو سو بارہ تھے یہ جن کو دعود اور سمویل غائبین نے ان کے منصب پر مقرر کیا تھا اپنے نصب نامہ کے مطابق اپنے اپنے گاؤں میں گنے گئے تھے سو وہ اور ان کے بیٹے خداوند کے گھر یعنی مسکن کے گھر کے پھاٹکوں کی نگرانی باری باری سے کرتے تھے اور دربان چاروں طرف تھے یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف اور ان کے بھائی جو اپنے اپنے گاؤں میں تھے ان کو سات سات دن کے بعد نوبت بنوبت ان کے ساتھ رہنے کو آنا پڑتا تھا کیونکہ چاروں سردار دربان جو لاوی تھے خاص منصب پر معمور تھے اور خدا کے گھر کی کوٹھنیوں اور خزانوں پر مقرر تھے اور وہ خدا کے گھر کے آس پاس رہا کرتے تھے کیونکہ اس کی نگہبانی ان کے سپرد تھی اور ہر صبح کو اسے کھولنا ان کے ذمہ تھا اور ان میں سے بعض کی تحویل میں عبادت کے برطن تھے کیونکہ وہ ان کو گن کر اندر لاتے اور گن کر نکالتے تھے اور بعض ان میں سے اسباب اور مقدس کے سب ضروف اور میدہ اور می اور تیل اور لبان اور خوشبودار مسالحہ پر مقرر تھے اور کاہنوں کے بیٹوں میں سے بعض خوشبودار مسالحہ کا تیل تیار کرتے تھے اور لاویوں میں سے ایک شخص متتیا جو کرہی سلوم کا بیٹا تھا ان چیزوں پر خاص طور سے مقرر تھا جو طوے پر پکائی جاتی تھیں اور ان کے بعض بھائی جو کہہاتھیوں کی اولاد میں سے تھے نظر کی روٹی پر تائنات تھے ہر ثبت کو اسے تیار کریں اور یہ وہ گانے والے ہیں جو لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور کوٹھڑیوں میں رہتے اور خدمت سے معذور تھے کیونکہ وہ دن رات اپنے کام میں مشغول رہتے تھے یہ اپنی اپنی پشت میں لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور رئیس تھے اور یرشلم میں رہتے تھے اور جبون میں جبون کا باپ یائیل رہتا تھا جس کی بیوی کا نام مکہ تھا اور اس کا پہلوٹھا بیٹا عبدون اور سور اور کیس اور بال اور نیر اور ندب اور جدور اور اخیو اور ذکریہ اور مکلوت اور مکلوت سے سمام پیدا ہوا اور وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ یرشلم میں اپنے بھائیوں کے سامنے رہتے تھے اور نیر سے کیس پیدا ہوا اور کیس سے ساؤل پیدا ہوا اور ساؤل سے یونتن اور ملک یشو اور ابی نداب اور ایشبل پیدا ہوئے اور یونتن کا بیٹا مری ببل تھا اور مری ببل سے مکھیہ پیدا ہوا اور مکھیہ کے بیٹے فیتون اور ملک اور ترہی اور آخذ تھے اور آخذ سے یورا پیدا ہوا اور یورا سے علمت اور عزموت اور زمری پیدا ہوئے اور زمری سے موزہ پیدا ہوا اور موزہ سے بنا پیدا ہوا بنا کا بیٹا رفایہ رفایہ کا بیٹا علیسہ علیسہ کا بیٹا ایسل اور ایسل کے چھے بیٹے تھے اور یہ ان کے نام ہیں ازریکام بکرو اور اسماعیل اور سگریہ اور ابدایہ اور ہنان یہ بنی اصیل تھے روزین موسیقی